امران خان کو پتہ نہیں تھا کہ شاہ فیصل کے ساتھ کیا ہوا کذافی کے ساتھ کیا ہوا صدام کوئی ساتھ کیا ہوا بھٹو کے ساتھ کیا ہوا پھر اس نے کیوں ایسا رسک ہی کیا سچ اور حق بولنا نہیں چاہیے اور امران خان سے میں اس میں بات ہوئی تھی اس نے کہا دیکھیں اوری صاحب زندگی میں میں نے جو اچھیف کرنا تھا اس سے زیادہ میں نے کیا اچھیف کرنا امران خان کو اللہ میں یہاں تو نہیں لگا سکتے وزیراعظم بن چکا پھر امران خان وہ واحد political شخصیت ہے کہ جس کی سیاست اس کی کیریئر میں سے سی وی میں سے فارق بھی کر دو تو بہت کچھ بچ جاتا ہے اس کے سی وی میں شوکت خانم بچ جاتا ہے اس کے سی وی میں کرکٹ بچ جاتا ہے اس کے سی وی میں نمل بچ جاتا ہے زندہ رہنے کے لئے وہی تین چار چیزیں بھی کافی ہیں لیکن اس کو یہ سب کچھ جو اس نے کر رہا ہے تین چار چیزیں اس کے پاس اس نے اولاد کے لیے کوئی بچانا نہیں بنانا اس نے اس کی اولاد کے پاس جتنا پیسہ اس کی منحال سے ہے وہ پورے پاکستان کا کردہ اتار سکتی ہے اس کا خاندان جو اس نے کوئی اپنے دشتداروں کے لیے اس کے تو سگے بہنوئی جو ہے اس کے مخالف افیزل میں کھڑا ہو گیا کہ اس نے میرے بھائی کو ٹکٹ نہیں دیا تو یہ تاریخ پہلے شخصیتیں آیا کرتی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کو اللہ نے شخصیت کی اتار کی ہے میں کبھی بھی اس کا مددہ نہیں تھا آپ کو پتہ ہے کہ میں مران خان کے دور میں اس کے مخالفت کرتا تھا کیونکہ مران خان اس کی پورے تین سال وہ پلکل ایسے لگتا تھا کہ اس کو پتی نہیں ریاست حکومت کیا کرنی ہے تو مہشہ میں جب دبارہ ملاقات ہوئی تو میں نے اسے پوچھا میری ایسے لگتا ہے انٹرنشپ ہو رہی تھا میں نے کہا بڑی مہنگی انٹرنشپ ہوئی ہے جو ایسے اب کو مران خان کا ساتھ میں اس لیے رہا ہوں کہ مران خان کا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا تاغوت جو ہے وہ مران خان کا مخالف ہے اور جو تاغوت کا مخالف ہے میں اس کے ساتھ ہوں کیونکہ اللہ کہتا ہے تم تاغوت کا انکار کرو اور تب اللہ پر ایمان لاتے ہو سیرون کے مقابلے پہ جو بھی کھڑا ہے وہ بنیارے طور پر حضب اللہ کا حصہ ہے